بھارت میں غزبہ ہند کی بات چیت سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے چل رہی ہے لیکن جو نیریٹیو کی حد تک معاملہ ہے وہ غزبہ ہند کی صورت میں کب سے شروع ہو چکا ہے نیریٹیو میں بھارت کو پچھاڑنے کی بات بھرپور طریقے سے کی جاتی ہے ابھی حال ہی میں بی جے پی کی ایک سپوکس پرسن کا ایک ایسا سٹیٹمنٹ تھا ٹیلیویجن ڈیبیٹ میں جس کو ناپسند کیا گیا اور اس پر بی جے پی کی پارٹی نے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پارٹی کے رکن نوین کمار جی کو بھی نکال دیا اور بی جے پی نے واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ بھارت کی سرکار اور بھارت کی اس وقت کی جو سیاسی پارٹی ہے حکمران سیاسی پارٹی وہ کسی دھرم کے خلاف نہیں کسی مذہبی شخصیت کے خلاف نہیں لیکن نیریٹیو کی جنگ میں ایک بار پھر بات چیت سوشل میڈیا پر چھڑ گئی اور اسی نیریٹیو کی جنگ میں اتنا پریشر کچھ عرب کنٹیز کے اندر ڈویلپ ہوا کہ انہوں نے بھارت کے ڈپلومیٹس کو بھی بلایا اور ان کے ساتھ اتجاج کیا یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے اور دوہا میں بھارت کے ڈپلومیٹس نے واضح طور پر کہا کہ جو کچھ بھارت میں ہوا وہ قطن بھارت کی سرکار کی پالیسی نہیں یہ ایک کوٹ ان کوٹ فرنج ایلیمنٹس کا کہنا اور کرنا تھا ہم نے ان کو حکومتی پارٹی سے نکال دیا ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں پوری دنیا میں نیریٹیو کی بات چھڑ گئی اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پر بھارت کے خلاف پراپاگینڈا ہوا یہ سٹیٹمنٹ بی جے پی کی طرف سے آ جانے کے باوجود کے کسی بھی مذہبی شخصیت کے خلاف نہ تو بھارت کی سرکار ہے اور نہ ہی بھارت کی بی جے پی کی حکومت ہے نہ ریاست ہے اور نہ ہی سیاسی حکومت ہے لیکن یوں لگتا ہے سوشل میڈیا پر کہ جیسے حکومت کے اپننٹس نے یہ جنگ جیت لی ہے یہ غزوہ ہند جو ہے وہ انہوں نے جیت لیا ہے لیکن دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہی دوہا میں بھارت کے نائب صدر وی پی نائدو صاحب کی ملاقات دوہا کی ہائی آفیشل سے ہوتی ہے وہ روٹین کی ملاقات ہے اس میں اس مدہ پہ کوئی بات نہیں ہوئی اور جو welcoming gesture ہے قطری حکام کا وہ آپ اس سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتوں پہ جو دباؤ بڑھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے جیسے کچھ عرب سٹیٹس پہ حکومتوں کے دباؤ بڑے وہاں کی جنتہ کا جو سوشل میڈیا پہ دباؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بھارت کے ambassador کو بلایا اور انہوں نے اپنا احتجاج بھی record کروایا اب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف بھارت کے اندر بھارت کے اندر بہت سارے جو ہندو بہنبائی ہیں وہ اس پہ بہت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کمزور ہے جو عرب ملکوں کے آگے جھک گئی ہیں میں اس کو ایسے ہرگز نہیں دیکھتا بی جے پی کی سرکار نے جو اصولی موقف اپنایا جو پرنسپل پوزیشن لی وہ بالکل ٹھیک تھی انہوں نے اپنے پارٹی کی سپوکس پرسن ون اف دا سپوکس پرسن کو کہا کہ آپ بھی اپولوجائز کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے موں سے ایسے سخت شبد کیوں نکلے تھے اس کا قارن ان کے مطابق یہ تھا کہ وہ ساری باتیں جو ہندو دھرم کو انسلٹ کرتی ہیں وہ دیکھ دیکھ کے وہ ریاکشنری ہوئی اور ان کے موں سے ایسے شبد نکلے لیکن اب بھارت میں بہت سارے ہندو بہن بھائی بھی اس بات پہ واویلا اچا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی سرکار عرب کنٹیز کے آگے جھگ گئی ایسا ہرگز نہیں ہے چونکہ بھارت کے بہت اچھے مراسم عرب کنٹیز کے ساتھ ہیں بلینز ان بلینز ڈالر کا بزنس ہے اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگ بھارت کے عرب کنٹیز میں اسپیشلی گلف سٹیٹس میں کام کرتے ہیں وہ بھی ایک ناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عرب کنٹیز کی بھی بہت بڑی انویسمنٹ انڈیا میں ہے اور انڈین بزنس من کی بھی بہت بڑی انویسمنٹ گلف سٹیٹس میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مراسم بھی ہیں اس پہ جو عوام کے رد عمل کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پر رد عمل کریئٹ ہوا اس پہ جو ریاکشن آیا اس کی وجہ سے کچھ عرب سرکاروں کو باتچیت کرنا پڑی بھارت کے ڈپلومیٹ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹریسنگ بات یہ ہے کہ ایران نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا اب ایران کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ ہیومن رائٹس کی بہت شدید وائلیشنز ہیں اور اگر ہم ڈیموکریسی کے پیرامیٹرز پر دیکھیں تو عرب کنٹیز میں بھی ہیومن رائٹس کے ایشیوز تو رہتے ہیں لیکن بھارت ان کے انٹرنل معاملات میں کوئی انٹرفیر نہیں کرتا لیکن شاید گلف سٹیٹس کے لیے عوام کے دباؤ کی وجہ سے پبلک کنزمشن کی خاطر ضروری ہو گیا تھا کہ وہ بھارت کے ڈپلومیٹس کو بلائیں اور ان کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اب اس احتجاج پر بھارت کے اندر جو ریاکشن ہے کہ بی جے پی کی سرکار کمزور ہو گئی میں نے جیسا بھی پیچھے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے بی جے پی بہت وائزلی اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے اور یہ مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے یا ان لوگوں کا جو اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرس میں اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں جن کا پولیٹیکل انٹرس بھی ہے جن کا نیریٹیو کا انٹرس بھی ہے لیکن سٹیک لیول پہ بھارت کی سرکار کے لیول پہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی مسلم کمیونٹی کے پرگریسیو ایکٹیویسٹ سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ آ گئے اور انہوں نے بھارت کی سرکار کا ڈیفینڈ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا زیادہ ویرود کیا جا رہا ہے بھارت کے خلاف ان لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں نمشکار ساتھیوں آج جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سٹرونگ ڈیسیزن لیا ہے وہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے پارٹی کے ڈسیپلین کمیٹی کا انٹرنل میٹر ہے پورے سوشل میڈیا پر میں مانتی ہوں اس ڈیسیزن سے ہر کم ضرور مچاو ہے پر پھر بھی یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہندوستان کی سرکار کو اور ہندوستان کی جنتہ کو بدنام کرنے والا یہ تھا کون اور ہے کون جو مسلم پرگریسیو ایکٹیویسٹ ہیں بھارت میں ان کی طرف سے بھی ان کا پوائنٹ ویو آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی سرکار بھی اس مسئلے کو بہت وائزلی ہینڈل کر رہی ہے لیکن بہت سارے لوگ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بی جے پی کی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ ہندو آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے والی کوئی اور بڑی پولیٹیکل پارٹی بھارت میں نہیں ہے ان کے پاس بھی اس کا کوئی آلٹرنیٹیب نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں اس طرح کی ڈیبیٹس یا اس طرح کے ایشیوز کیوں سامنے آتے ہیں بھارت کی میجورٹی ہندو کمیونٹی عرصہ دراز سے اپنے خلاف اس آلٹ کو مسلسل دیکھتے چلے جانے کی وجہ سے بہت دکھی ہو چکی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ میجورٹی آف دا ہندوز انڈیا آر بین بولیڈ اور ان کے دھرم کو ہر وقت نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہندو دھرم کو بہت برا کہا جاتا ہے بدقسمتی سے اور جو کہنے والے ہیں وہ سامنے گھومتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا لیکن ذرا سی ریاکشنری بات اگر کسی ہندو کے موں سے نکل جائے تو اس طرح کی صورتحال ڈیویلپ ہوتی ہے جس طرح کی صورتحال میس نوپور شرما کو فیس کرنا پڑ رہی ہے یہ بہت ہی کامپلیکس ایشو ہے اس وقت بھارت میں بھارت میں مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی دونوں کو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اب ایک گلوبل ویلج میں رہ رہے ہیں جس میں کوئی ایک ایرسپانسیپل ورڈ یا سٹیٹمنٹ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے اور کر دیتی ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں ہوا لیکن دوسری طرف ہندو بہن بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایرسپانسیپل ورڈ یا ایرسپانسیپل سٹیٹمنٹ یا انسلٹنگ ایٹیچوٹ ٹوورڈز ہندو دھرما دوسرے کارنر سے سامنے آتا ہے تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا ان کا یہ گلہ اور شکوہ بجا ہے کیونکہ فیکٹس ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک ون وی ٹرائفک ہے لیکن لیکن انہی گیون سرکنسٹانسز میں اب حالات کو میینج کرنا ہے دنیا میں اب کسی قسم کی اپیٹائٹ باقی نہیں ایٹ لارجل سکیل کہ کسی قسم کی اسلاموفوبک کوٹ انکوٹ جس کو اسلامی فوبک سمجھا جاتا ہے بات کی جائے اور اپنا حق مانگا جائے یعنی کسی قسم کا ہندو فوبک سٹیٹمنٹ یا شبد بھی ٹولیٹ نہ کیا جائے اس کو بھی کوٹ میں چیلنج کیا جائے اس کو بھی میڈیا میں چیلنج کیا جائے یعنی دوسرے کی سپیس تو کو کوئی لے نہیں سکتا اپنی سپیس دوسرے کو نہ دی جائے یہی اب نیریٹیو ہے یہی اب دنیا کی سچویشن ہے اسی کے مطابق سب کو چلنا ہوگا کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں جس کو ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں اس میں سبی کو اپنے اپنے حق کے مطابق جینے کا حق ہے لیکن اس حق کو دوسرے کو پامال نہ کرنے دیجئے اور دوسرے کا حق چھینیے نا جس جس کی جو پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن رکھے لیکن اپنے حق کو اپنے ہاتھ میں رکھئے اور دوسرے کے حق کو نہ چھینیے یہی مشورہ میرا بھی سب کمیونٹیز کو ہے اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ بھارت میں مسلمز اور ہندوز میں سے پریسائزلی جو ریشنل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سچائی کے نیریٹیو کو آگے بڑھائیں جیسا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھارت میں سینکڑوں مسلم ایکٹیویسٹ اس وقت سوشل میڈیا پر کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہاں اسلامو فوبیا ایکسیپٹیبل نہیں وہاں ہندو فوبیا بھی ایکسیپٹیبل نہیں کیونکہ پیار اور محبت کا جو بھاشن ہے وہ ون وے ممکن نہیں ہے وہ آل وے ہی پاسیبل ہے سب سبی کو جینے دیں گے تو امن اور شانتی سے ایک سماج آگے بڑھتا رہے گا لیکن اگر ون وے ٹرافک رکھنے کی کوشش کی گئی کہ صرف میرا تو ادھیکار ہے دوسرے کے گوڈز دوسرے کے دھرم کے بارے ہم انسلٹ کرتے رہیں یہ ہمارا ادھیکار نہیں یہ بات بھارت کے پرگریسیو مسلم سوچ رہے ہیں اس سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سب کا بھلا سب کی خیر ہو میرا آج کا مختصر مونو لاغ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پی پال پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی بیلنس ویوز اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ایک بار پھر آج میرا بلا تکلف ویلوگ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ بات کارڈ کرتے ہیں تاک ٹی وی شیئر کرتے ہیں زمین باہت شکریہ موسیقی